اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت جو ویزو کی صورتحال چل رہی ہے یعنی کہ ای نمبر کے مطالق ای نمبر نہیں نکر رہے ہیں بندوں کے ویزو سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں یا وہاں سے بقالہ نہیں بڑھ رہا ہے یا یقین کیجئے صورتحال اس آپ بورے کے اس منزل کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ جیسا کہ کرونا میں فلائٹس بند تھی اور بندوں کی بھائی حالتیں غیر ہو چکی تھی کیسے میں آپ کو یہ ایک میسے سنانا چاہوں گا یقینی بات ہے سن لیں آپ بھی افسوس کا ہی ظہار کریں گے مجھے بہت دکھا ہے بھائی ساپ کا برحال میسے جن کا سن لیں آپ مجھے نمبر کی نمبر کی نمبر بھی نہیں کریں اس کے فارق میں ہمارے بڑھ ساہم تھی بند میں ہمیں سنوڑ ساہم پر بتائیں آپ نکلیں گے میری سارا متکار آجی سن لیا جی وہ بور رہے ہیں جی کہ دو کنال میری زمین تھی گھر کی زمین تھی اور وہ میں نے سیل کی اور اس کے بعد میں نے سعودیہ کا ویزہ لیا یعنی کہ جائیں گے بچوں کے لیے اور یہ بات کے ان کی جو میسیج تھا اس میں میں آپ کو وہ سننا نہیں سکتا کچھ پرسنل باتیں بھی ہوتی ہیں برحال اپنی فیملی کے لیے کچھ رزق کمالوں گا سائی خاص کا ویزہ لے لیا دو کنال جگہ بیچ دی اور وہ ویزہ اٹکا ہوا ہے یعنی کہ یہ نببر نے نکر رہا ہے ویزے کا آپ کو پتہ سائی خاص حمل مدلی حارسہ حملہ مدلی یا ایسے کچھ مہنوں میں مسئلہ چر رہا ہے تو برحال میں نے ان کو جو بھی تسلیب دینی تھی جو بھی اپ ڈیٹ تھی میرے پاس وہ ان کو میں نے اس چیز سے گائٹ کیا آپ کو جو میں چیز سنانے والا ہوں جس کے اوپر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی آپ وہ سن لیں یہ نیچے مجھے ان کی طرف سے انفرمیشن بھی سن کی گئی بھائی صاحب کی یہ ایک سعودی مہنے والے ہیں جی ایک سوری مصریہ جی میں سوری بولنے لگا تھا تو مصریہ جی یہ پاکستانی تھا ان کے مدیر تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے بولا جی کہ میں نے اپنے بندے کا پاکستان میں ویزا سن کیا ہوا تھا نمبر میرا انہوں نے بھی کسی ویڈیو گئرہ سی یا کسی دوست اخباب سے لے لیا ہوگا تو پاکستان میں میں نے ایک ویزا سن کیا ہوا تھا اپنے اس بندے کا اور یہ میرے پاس ہی آنے والا تھا پہلے پہ میرے پاس کام کر چکا تھا اور ابھی یہ فائنلی طور پر جا چکا تھا سفارہ کے تھروں یہ جوازت کے تھروں اور بعد میں ابھی میں نے تین سال کے بعد ان کو نیا ویزا بیجیا ہے تو ان کا ویزا بقاعدہ لگنے بھی گیا ہے اور ویزا ان کا سٹیمپ نہیں ہوا ہے تو یہ بھائی صاحب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا پاکستان میں بعد میں ان کے جو مدیر تھے انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا میں نے ان کو اس چیز کے مطلق گائر کیا دیکھیں پاکستان میں پہلی طور پات یہ ویزوں کے ای نمبر کا اشیو چار رہا ہے لیکن بہت سے مہنوں کے بھائی ای نمبر نکلتے ہیں یعنی ان کے ویزا سٹیمپ بھی ہوتے ہیں خالحی میں یعنی چار پانچ دن پہلے بھی ایک بھائی سعودیہ میں پہنچے اور الحمدللہ میں نے ان کی ویڈیو بھی آپ سے شیئر کی تھی اچھا بات یہ ہے جی بہت سے بھائی میں نے بولا کہ جا رہے ہیں ان کا بھی ای نمبر نکلا ان کا ویزا ای نمبر نکلا گیا بالکل رائٹ ایک زیادہ ٹائم نہیں لگا اپنے فنگر بغیرہ کروائے میڈیکل بغیرہ کروائے ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے بھیج دیا بیسی میں ان کا ویزا چلا گیا سٹیمپ ہونے کے لیے پندہ دن بیس دن کے بعد ان کا ویزا بیسی سے واپس آیا جی مرحل لکھ کر مرحل لکھ کر ان کا ویزا واپس بھیج دیا گیا یہ اس سے رفتہ کر رہے تھے پھر ان کے یہ مدیر نے رفتہ کیا ہے میں نے ان کو گائیڈ کیا دیکھیں ایسے ایشو بنتے ہیں تمام وہ بھائی جو سعودی ریبیا میں پہلے رہ کے آ چکے ہیں ابھی وہ دوبارہ سعودی پہ جانا چاہ رہے ہیں تو بھائی وہ اپنا سفری معاملہ پیپر ضرور چکر رہے ہیں یعنی کہ اس سے مرحل پیپری بولا جاتا ہے یعنی کہ اس سے مدار پیپری بولا جاتا ہے اس سے یہ چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی ابھی سفری مبندی ہے یہ ختم ہو چکی ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو مزید اس کے مطلب کو انفرمیشن ہوں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں ان بھائی صاحب کو بھی میں نے وہی مشورہ دیا یہ ابھی نکلوا رہے ہیں خود ان کا مدیر یہ بول رہے ہیں یہ میں خود نکلوا لوں تو میں نے ان کو اوڈرس فگرہ سمجھا دیا آپ جوازات جو مطار کے اوپر ہوتی ہے وہاں سے جا کر خود نکلوا لیں تو بات یہ ہے کہ اگر پہلے یہ چکروا لیتے تو ان کا جو چار پانچ لاکھ روپے ویزے کے اوپر ضائع ہو چکا ہے یا اس سے آپ تھوڑا کم بول رہے ہیں اگر زیادہ بھی کم ہوا تو دو تین لاکھ روپے میں تو پھر بھی ضائع ہو چکا ہے تو بھائی وہ پیسے ان کے پچ جانے تھے چند ہزار لگانے لیتے اپنا پیپر چکر والد تک کلیر ہے بھائی پھر کوئی کسی قسم کی مشکل انہوں ٹینشن ویزہ لیتے ہیں لگواتے ہیں جاتے ہیں سفر کرتے ہیں ہاں اگر کوئی کسی قسم کی مشکل آتی تو پھر اس سے یہ تو کلیر ہوتا ہے